ہاں جی اور اب میں اپنا بڑا حلکہ محسوس کر رہا ہوں اور بلک پریشر کا مسئلہ بھی میرا کلیر ہے انشاءاللہ الحمدللہ اور ہم آپ کے لئے دعا بولیں کہ آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اور اس سے ہمیں بہت سادہ پہنچا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی شکریہ جو آپ آتے ہیں آپ لوگوں کے یہ مہربانی ہم پہ بھی ہے کہ آپ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی کرم ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر میری وجہ سے میری وجہ سے اگر کسی کی درد دور ہوتے تو اللہ بہت بڑی مہربان رحیم ہے کریم ہے سبتار ہے غفار ہے بنیاز ہے تو یہ بہت اچھا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے انسان کے عبد کی زندگی بھی بنتے ہیں اور انسان شرک سے بھی باہر آ جاتا ہے شرک جو ہوتے ہیں نا جو انسان شرک کرتا ہے کئی پتر پر یقین رکھتا ہے کوئی کسی اور جس پر یقین رکھتا ہے کوئی کسی اور جس پر یقین رکھتا ہے نا تو انسان وہ شرک سے بھی باہر آ جاتے کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اشرف المخلوقات ہم اللہ نے مجھے طاقتور بنا دیئے مجھے پاورفل بنا دیئے اور اللہ ہے پھر ہم ہے جو ہم تبدیلیاں لاسکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے کہ جل سائنسز ایک ایسے دنیا ہے جس میں ہم معاشرے میں تبدیلی لاسکتے ہیں جس میں ہم اپنی شخصیت میں تبدیلی لاسکتے ہیں جس میں اپنی ماحول میں اپنی گھر میں اپنی فیملی میں اپنی چیزوں میں اپنی دوستوں میں مصبت تبدیلیاں اچھائیاں لاسکتے ہیں اسے اویر کر سکتے ہیں اس کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ بہت پاور فل ہیں آپ طاقتور ہیں اور آپ اب اندر ترچینج لاسکتے ہیں جل سائنسز کی طرف آئیں بلکہ میں نے تو اب انشاءاللہ الحمدللہ جو ہمارے پاس پیشنٹس آرہے ان کا بھی کیور کرنا شروع کر دیا آپ کی دعاوں سے ماشاءاللہ ہاں دعاوں سے مرینوں کا علاج میں کر چکا ہوں اور الحمدللہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا آپ کی جو ہے ہمارے کا شفقت جا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ نے جو کس ہکارت سے ہمیں بہت پیدا پہنچ رہا ہے آگے انسانیت کو بھی بہت پیدا پہنچ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ نے کی ہے اور سارے کریڈیٹ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ جاتے جو ہے نا اللہ کی ہے اور ہم جو ہے ہم ایک بس ایک چھوٹے سے وسیلہ ہے ایک جو اللہ نے سبب بنا کے نا ایک ہمیں یہاں پر کچھ چیزیں ایک کتری سے بھی کم ایک ذری سے بھی کم ہمیں عطا کیے مقصد وہ اللہ کی تو اتنی بڑی ویسی دنیا ہے اور ہم ابھی کر رہے ہیں تبدلیاں لا رہے ہیں اور انشاءاللہ نالج کو باہر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم ہے اور آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ میں نئے نئے چیزیں دریافت کرنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ہیلپ سے آپ لوگوں کے اس طرح کی مصبت خیالات سے اس طرح کی مصبت تبدلیوں سے جو آپ لوگ اپنی ماحول میں اپنی زندگی میں لا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر آپ نے ایک بڑا اچھا زبردست کام کیے ہیں کہ آپ نے دوسروں کو یہ چیز ہیل کرنا شروع کر دی تو سب سے بڑی سکون جب انسان کو ملتے ہیں قلبی سکون جو ہوتے ہیں انسان جو سٹس ٹینشن ڈپریشن وغیرہ سے دور رہنا چاہیے تو وہ دوسروں کے ہیلپ کرنے میں سے انسان کو قلبی سکون ملتے ہیں نا بلکل بلکل سر بلکل ملتے ہیں لوگ ایک میں آپ کو بتا ہوں دنیا میں ایسا ایک نظریہ ہے کہ جو کوئی اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے یہ غلط ہے جو اچھا کرتا ہے میں نے یہ ریسرچ کے ان میں بڑا سکون ہوتا ہے ٹینشن ڈپریشن اس میں نہیں ہوتا ہے جو لوگ بورا کرتا ہے چھننے کے کوشش کرتا ہے وہی لوگ عذاب کی زندگی گزارتا ہے آپ یقین مانیں میرے پوری زندگی کا ریسرچ ہے کیونکہ وہ بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ بڑا لش فش اور بڑا زبردست ہے خوش ہے دیکھے کیسے ہے وہ ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر کو دیکھو ایک بار یقین مانیں ان کو نین نہیں آتی ہے اس کو بڑے عجیب سے کیفیت ہوتے ہیں ان کی سٹرس کا شکار ہوتا ہے سب کچھ باوجود سب کچھ باوجود پورا دنیا باوجود وہ بیمار رہتے ہیں آئیسے بیماریاں جو وہ دوسروں میں نہیں ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بے وکوف ہے اس سے ہم نے چھین لیا ہے فلان کی ہے تو سب سے بڑی بات اور جو ہم کر رہے ہیں انسان وہ اشرف المخلوقات کی ہے ہماری اور ہم تبدیلیاں لا سکتے ہیں تو کیا میرا ایک سوال ہے آپ سے کیا ہم جل سائنسز کی ذریعے اپنی شخصیت میں اور اپنی ماحول میں اور اپنی معاشرے میں کیا جل سائنسز کوئی ایسا ذریعہ یاسوس بن سکتے ہیں کہ ہم معاشرے کو مصبت بنا سکے اور ان کو اس سے نکال سکے جو وہ خود شرک کر رہے ہیں کہ مقصد وہ کچھ نہیں ہے بس ان کو یقین جو ہے نا کسی چیز پر نہیں یقین اللہ پر رکھنی چاہیے اپنے آپ پر کیا تبدیلیاں جل سائنسز سے آ سکتے ہیں بلکل سب جل سائنسز سے بہت سی تبدیلیاں جیسے ہم کافی بدلے ہیں اور ہم نے جن کا آگے کیور کیا ان میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں اچھے خیالات پیدا ہو رہے ہیں برے خیالات جا رہے ہیں تو یہ جل سائنسز کے ذریعے سے ہم پورے معاشرے کو بدل سکتے ہیں آپ دین کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ مثلا دین کے حوالے سے جل سائنسز کیا ہمیں اپنے عبادات میں بہتر کرنے میں اور بہت سے ایسے کمزوریوں کو نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں سر بلکل بلکہ ہم تو جب آپ کے وہ بتایا ہوئے فارمولے کو عمل کرتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یقصوی حاصل ہوتی ہے اور بلکل ٹینشن نہیں ہوتی فری ہو جاتے ہیں ہر کام سے اور یوں یقصوی سے نماز بھی ادا کرتے ہیں باقی عبادات کرنے میں بھی بڑا مدہ آتا ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بڑی اچھے بات بہت شکریہ آپ نے کال کیے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں اور آگی لیول بھی آپ کریں گے اور دوسروں کو بھی اس طرف لائیں گے یہ ہمارا سب سٹوڈنٹ کا یہ جو فرض بنتے ہیں کہ وہ یہ اُدھ کے ایک ڈیوٹی بنتے ہیں کیوں نہیں انشاءاللہ سر میں آگے سٹوڈنٹ تیار کی ہیں جو کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت اچھا بہت اچھا اللہ آپ کو بہت سے خوشیاں دیں اللہ آپ کو بہت سے خوبیاں دیں اور زیادہ میری دعائیں آپ کے ساتھ اور آپ بھی مجھے آپ لوگ بھی دعائیں تمام سٹوڈنٹ میرے لئے دعا کریں تاکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے تو پہلا بھی میں اللہ کے بہت کچھ عطا کر رہے ہیں تو اور بھی میری ساتھ دیں اور تاکہ ہم انشاءاللہ اس دنیا کو بدلیں انشاءاللہ روزانہ آپ کے لئے دعا دھتے ہیں صبح شاہمارب کا جیسے آپ پر یاد آتی فرمڈ آپ کے لئے دعا جیروہ کر دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ مصفت تبدلیہ ہم کیا لا سکتے ہیں ایک انسان کہاں جاتا ہے بہت سے علوم کے حوالے سے بہت سے عدیان کے حوالے سے بہت سے مثلا انل پی کے حوالے سے پی ایم بیل کے حوالے سے اور مائنٹ سائنسز کے حوالے سے ہم جو تبدلیہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ہم تبدلیوں کو میگنوم پاور کے حوالے سے تبدلیوں اب کیا ہم لا سکتے ہیں اپنے دنیا میں اگر نہیں لا سکیں گے ایک شخص کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے یعنی بیمار وہ کس جس کا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اپنے طاقتوں کو جو اللہ نے انہیں دیا گیا ہے جو اللہ نے ان کو پاور دیا گیا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں سائنسز ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بڑی پاور ہے ہم تھینکر اینیمل ہے اور ہم تبدلیاں لاتے ہیں نیچر میں ہم اس قابل ہے کہ ہم تبدلی لا سکتے ہیں ہم بڑی مخلوق ہیں پاورفل مخلوق ہیں ہم تبدلی لا سکتے ہیں اپنے دنیا میں پہلے انسان جنگلوں میں وہ سائنس کے حوالے سے بتا رہو کہ وہ جنگل میں تھا پھر یہ تھا آج کل دیکھے آگے اور یہ ٹلویزن ہے اور یہ دیکھے یہ ٹائی وائی لگا کے اور بیٹھا ہوا سامنے جنگلوں سے نکلا انسان اچھا دین ہمیں کہتا ہے کہ انسان کو چلو یہ اس کا حوالے سے بھی ہم سمجھ لیں گے کیا سائنس کا حوالے سے بھی یہ ثبوت خود دے رہے کہ انسان شف المخلوقات ہے اب آتے ہیں دین کی طرف دین ہمیں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام یعنی انسان کو زمین پہ جنت سے پہلے بنایا گیا پھر جنت میں پھر جنت میں ایک غلطی کی وجہ سے پھر ہم یہاں پر زمین پہ آگئے زمین پہ انسان کی پاس کچھ نہیں تھا کپڑا مکان کچھ بھی نہیں تھا وہ کپڑا مکان سے یاد آیا آج کل بھی ہم پاکستانی ہیں سب رو رہے ہوتے ہیں کپڑا مکان کپڑا مکان نہیں کپڑا مکان روٹی آج بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں لیکن انسان نے تبدلیاں لاتے رہے ہیں لاتے رہے ہیں لاتے رہے ہیں آج کل دیکھے انسان آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے کتنی تبدلیاں لے ہیں انسان میں کہا ہوں آنئیر میں فضاء میں میرے پکچر میرے آواز جا رہے ہیں سٹلائٹ کو سٹلائٹ سے یعنی اوپر فضاء میں خلا میں جا رہے ہیں وہاں سے پھر واپس آ رہے ہیں آپ کی گھر میں اور یہ چین سیکنڈ میں ہوتی تو یہ تبدلیاں ہوئی نا تو یہ وجہ ہے کہ سائنس کے حوالے سے بھی اور مذہب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح دین کے حوالے سے ہم کس طرح اپنے میں تبدلیاں لا سکتے ہیں اور دوسری علم کے حوالے سے ہم اپنی زندگی میں کس طرح تبدلیاں لا سکتے ہیں اللہ ہم واقعی ہم اللہ عامی ایک اشف المخلوقات کی ناتے کریٹ کی ہوئے اور وہ ہم اپنے اندر تبدلیاں سکتے ہیں کال ہول پر اسلام وعلیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں میں بلال مشتاق بات کروں لاہور سے جی بلال مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک اچھے ہو جی جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہے نا سری آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہے جی جی یہ لاہور میں جو پی سی میں آپ کی کلاسز لین دی میں نے فور لیولز کیے تھے میں نے آہاں آہاں بلکل بلکل بلال مشتاق صاحب جی ہاں بلکل اور دکسہ اب آپ ٹھیک ہے الحمدلل اللہ کا شکر اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے اور بہت انرجیٹک ہم پاورفول ہم اور اللہ نے ایک طاقت دی ہوئی ہے اس خوشی مجھے اس کا ہوتا ہے کہ ہر روز میں ایک نئے کام کرتا ہوں ایک نئی تبدلی لاتا ہوں شخصیت میں بلکہ میرے ساتھ جب سے میں نے یہ کورس کیا مجھے جتری وری ٹینشن سے تین سال سے میں گولیاں ڈھا رہا تھا بلڈ پیشر کی بلکل اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی تین سال سے آپ گولیاں کھا رہے تھے جی ہے مجھے اس دن کے بعد مجھے کوئی مطلب ٹینشن لی نہیں کوئی آٹومیٹک خود بر خود کوئی مطلب دماغ جس طرح ہو جاتا بھاری سردرد کوئی برشانی نہیں ہوئی مطلب اور روز میں کرتا ہوں سیلس فیلنگ بھی کرتا ہوں اور مطلب ایڈرز کی بھی کرتا ہوں جو لوگ جن کو میں بتاتا ہوں پہلے لوگ مزاک اڑھاتے ہیں کہتا نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا لیکن جب ان کو کرو ہیلنگ کرو تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ انبیلیویبل چیز مطلب ہوتی ہے نا لوگ سمجھتے یہ بدہ نہیں کیا ایسی مزاک ہے لیکن جب کرو تو جب ریزرٹ دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے لوگ لوگ تو بہت چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے ہم ابھی بات کر رہے تھے اسی چیز پہ کیا جیل سائنسز میرا آج کا ٹاپک ہے آپ نے سنا ہوگا کہ تبدیلی ہے تبدیلی آلانہ انسان کیا تبدیلی تو میں کسی اور کی بات نہیں کہتا میں یہ دیکھنے کے تین سال سے گولیاں اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے اور اس کے علاوہ میں نے میرا بیٹا ایک سال کا وہ بھی ماشاء اللہ اس کو میں healing کرتا ہوں امی نے کیا تھا وہ بھی اسے کرتی ہیں تو اس نے ماشاء اللہ شروع دیا ماشاء اللہ آپ چھوٹے بیٹے کی بات کر رہے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے چھوٹا تھا لیکن وہ ڈرتا تھا چلتا نہیں تھا بیٹے جاتا تھا زمین پر بلکل بلکل شروع کی ہے تو وہ بڑا بھاگ دا شروع دیا ماشاء اللہ ہمارا ایک لاہور کے سٹوڈنٹ ہے تو وہ بہت اچھا ہے اچھا ان کا بیٹا وہ ماسٹر ہے نا ماسٹر کرنے کے بعد انسان کو اچھا اللہ کی طرف سے ماسٹر کے اتنی اچھے خوبیاں ہیں کہ ماسٹر جب آپ کریں گے جب آپ کے اولاد ہوتے ہیں تو چار لیول سے وہ اٹیون ہوتا ہے وہ بائیبت شفا اللہ ان کے ہاتھوں میں وجود میں ہوتی ہے یعنی پیدائشی طور پہ جس طرح میں اللہ نے مجھے شفا دیئے ہوئے تھے میں کسی کو بھی کچھ بتاتا یا ہاتھ لگاتا تو ٹھیک ہو جاتے تھے کرنٹ جیسے ملتے تھے بلکل ایسے تو بات یہ ہے کہ میرا والد اس کا مطلب ہے کہ میرا والد ماسٹر تھا بلکل والد اس چیزوں میں تھا تو وہ پہلا بے روحانی ہماری چلتے تھے سلسلے اقصد وہ ایسا ذاتی طور پہ ہماری چلتے ہوتے تو اس کی وجہ سے آج بھی میں نے دیکھا جو ماسٹر ہے ان کے اولاد میں شفا ہوتے ہیں پیدائش طور پہ تو ماسٹر کی طرف آنی چاہئے انسان کو